ایک سوال یہ ہے کہ پلاسٹک سرجری کرنے کے بعد وضو اور غسل کا کیا حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ پلاسٹک سرجری کرنے کی گنجائش شریعت کے اندر ہے بھی یا نہیں شرعان پلاسٹک سرجری کروانا کیسا ہے تو فقہ کرام نے پلاسٹک سرجری کروانے کی گنجائش صرف ان انسانی آزامیں دی ہے جو سرجری کے بغیر انسان کے لئے باعث تکلیف ہو یا جن میں سرجری نہ کروائی جائے تو بیماری بڑھنے یا فیلنے کا امکان ہو تو ایسی صورت میں سرجری کروانے کی گنجائش ہے لیکن اگر کوئی شخص حسنے کے لئے یا مزید باعث کشش بننے کے لئے پلاسٹک سرجری کرواتا ہے تو یہ تغیر لخلق اللہ کے زمرے میں آتا ہے جو کہ حرام ہے لیکن اگر کوئی شخص پلاسٹک سرجری کروائی لے تو اب اس کے وضو اور غسل کا کیا حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ پلاسٹک سرجری میں جسم کی کھال کاٹ کر جو سرجری کے جگہ پر لگائی جاتی ہے وہ کھال چونکہ مذکرہ جگہ کا حصہ بن جاتی ہے اور اسے علاہدہ الگ نہیں کیا جا سکتا لہذا وضو اور غسل میں اس پر پانی بہانہ وضو اور غسل کے لئے کافی ہو جائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ